اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جھڑپٹ اور آسانی سے بننے والا بینگن کے بھرتے کی ریسی پلائی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے دو بینگن لے لیا ہے بھرتہ بنانے کے لئے ہے دو بینگن کافی ہیں یہاں پر میں نے ایک بینگن اٹھایا ہے اور اس کے پر برش سے آئل لگاؤں گی آئل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بینگن جویں اچھی طرح سے بھون جائیں گے کیونکہ ہمیں ایسے چولے پر بھوننا ہے اس کی وجہ سے میں اس پر آئل لگا رہی ہوں اس سے بینگن جلدی بھون جائیں گے اور اندر تک بہت اچھے سے پک جائیں گے اسی طرح اب میں دوسرے بینگن پر آئل لگاؤں گے اور اس کو بھی چولے پر بھوننے کی تیاری کروں گے یہاں پر میں نے چولہ میڈیم فلم پر کھول دیا ہے اور ایک پتیلی سٹینڈ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس پر رکھ دیا ہے یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بڑا ہے اس میں سے بینگن نیچے گیر رہا ہے اب میں دوسرا فریم رکھ دوں گی تاکہ اس پر میں آسانی سے بینگن کو بھون سکوں یہ فریم آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں گھر میں کوئی بھی فریم ہو لیکن اس کا بینگن کا سائز دیکھ لیجئے گا میرے بینگن تو ذرا چھوٹے تھے تو وہ اس کے ہول میں سے گر رہے تھے اگر آپ کے پاس بڑے مینگن ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چھوٹا لینے کی میں نے تو چھوٹا رکھ لیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے آہستہ بھونوں گی مجھے اس وقت تک انتظار کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے بھون جاتے ہیں دیکھیں ان کی سکن اب جلنی شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے بھوننا شروع ہو گئے پھر دیکھیں اس کی ہٹنے لگی ہے اس کا مطلب ہے اندر سے بہت اچھی طرح پک چکے ہیں اب میں اسے ہٹا لوں گی اور اس کے بعد میں دوسرے بینگن کو بھی اسی پروسیزر سے گزاروں گی اور اس کو اچھی طرح سے آہستہ آہستہ الٹ پلٹ کر کے پکاؤں گی یہاں پہ میرے دونوں بینگن تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنے پیارے بھون چکے ہیں اور کتنی اچھی اس کی شکل آ رہی ہے اور کتنا سموکی دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے میں اس کا آہستہ اہستہ کیونکہ بینگن گرم بہت ہیں تو میرے ہاتھ بھی زرہ جل رہے ہیں اس لئے میں آہستہ اہستہ آرام سے اس کا کور اتاروں گی یعنی چھلکوں کو ہٹا دوں گی اب میں اسی طرح سے دوسرے بینگن کا بھی چھلکہ اتاروں گی اور اس بینگن کا بھی چھلکہ اتاروں گی اور پھر چھوری کی مدد سے اس کی جو بینگن کی ڈنڈی ہے اس کو بھی ہٹا دوں گی میرے بینگن کافی گرم ہیں تو میرا تھوڑا سا ہاتھ بھی جل رہا ہے اس لئے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگا رہا ہے آپ کسی کانٹے کی مدد سے چھوری کی مدد سے بھی اس کو ہٹا سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے اس کا ڈنڈی ہٹا دی ہے اور میں دوسرے بینگن کے بھی ڈنڈی ہٹا دوں گی دونوں میرے سکن سے ساف ہو چکے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح چھوری کی مدد سے اس کو نرم کروں گی اور اس کو تھوڑا سا میش کروں گی یہ دیکھیں میں اچھی طرح میش کر رہی ہوں بہت گرم گرم ہے اور یہ بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اور دیکھیں کتنے نرم ہو گئے ہیں اور اس کو اسی طرح رہنے چاہئے آپ کو اس کو کسی ایک بیٹر یہ کسی چیز سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طرح چھوری کی مدد سے آپ اس کو نرم کر لیں گے یعنی اس کے ٹکڑے کر لیں گے وہ ویسی گھل جائے گا یہاں پر میں نے دو کب دہی لے لیے جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی کٹی بھی لال میرڈ ڈالی ہے تھوڑا سا کٹا بھنا زیرہ ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے اور نمک اپنے ٹیس کے مطابق ڈالا ہے آپ بھی اسی طرح کریے گا یہ چند مسالوں سے بہتنین اور مزیدار اور جھٹ پڑ آپ کا بھرتا بنے گا کہ آپ کو مزا آ جائے گا اس کے کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے اسے سردی گرمی ہر موسمیں کھایا جا سکتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے آپ پراتے سے بھی کھا سکتے ہیں زیرے کے چاول سے بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے کھا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہوں یہاں پر میں نے میش کیے ہوئے بینگن اس میں شامل کر دیئے ہیں یہ دیکھیں مجھے اس کو بھی اچھے سے میکس کرنا ہے اور اس کو بہت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑے سے بینگن کے چنگس آنے چاہیے ہیں جو موہ میں آتا پہ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس میں کوئی کسیلپن نہیں ہوگا آپ بہت مزیدار ہوں گے اسے بچے بھوڑے سب کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں میرچے میں میں نے مناسب ڈالی ہیں آپ بھی اسی طرح ڈالی گئے ہیں یہاں پہ میں نے چند پتے پودینے کے بھی اس میں شامل کر دیں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت اچھا سا ڈائجسٹ ہوتا ہے کھانے میں یہاں پہ میں اس کا بھنگار تیار کر لوں گی یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے اس میں زیرہ ڈالا ہے میں نے یہاں پہ میں نے چند ثابت مرچے بھی اس میں ڈالی ہیں کیونکہ ثابت مرچے اس میں بہت مزیگی لگتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک چوٹی میں نے اس میں کشمیری لال مرچ بھی ڈالی ہے یہاں پہ میں اپنا بھنگار اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت بھوتا تیار ہوا ہے اور اس میں ہلکی سی مرچے بھی آ گئی ہیں لال مرچ کا کلر آ گیا لیکن مرچے نہیں ہیں اس میں یہ ہر طرح کی لوگ کھا سکتے ہیں بھوڑے بچے جوان سب کھا سکتے ہیں پراتھیے سے زیرے کے چاول سے روٹی سے ہر چیز سے گرمیوں میں آپ کو بہت مزا دے گا میری رسیپی کو ضرور ٹرائی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ